ہیلو ایبریون ویورز آپ سب کو میں اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیخشت سے ہوں گے چھک ٹھاک ہوں گے سو ویورز پالک جو ہے بہتی یوسفل سبزی ہے اور بہت زیادہ چیزوں میں ہم لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آج کی جو اپیسوڈ ہے میں اس میں آپ کو بتاؤ کہ پالکوں کیس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر میں گملوں میں اگا سکتے ہیں پالک کی ویورز مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے اور اس کو اگر ایک دفعہ گھر میں اگا لیے جائے تو اسے بار بار اوٹ پوٹ حاصل کی جا سکتی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور میں آپ لوگ کو پالک اگانے کا طریقہ بتاتا ہوں اور ویورز یہ ہیں میری پالک اور اس کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر اگایا ہوا ہے تو ویورز اگر آپ لوگ بھی پالک اگانا چاہتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اس کے لیے جو گملہ ہے وہ آپ لوگوں نے ایسا گملہ استعمال کرنا ہے کہ جو زیادہ چوڑا ہو اور اتنے زیادہ گھرا نہ ہو تو بھی خیر ہے پالک جو ہے یہ اس کو اتنے زیادہ گھری مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر آپ لوگ جس سے کہ میں نے یہ گملے یوز کی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے یہ راؤنڈ پارٹز یوز کی ہیں اور یہ اتنے زیادہ گھرے نہیں ہیں یہ تھوڑ سے چوڑے ہوتے ہیں اور اس لیے گول پارٹز ہوتے ہیں اور ان میں پالک کے سیرز لگانے کا طریقہ بہتی سمپل ہوتا ہے پالک کے جو سیرز ہیں وہ آپ لوگوں نے رینڈم لی چند سیرز ہر پارڈ میں لگا دینے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جب پالک اگنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دیکھ لینا ہے کہ اگر بہت زیادہ گھنے اگرے ہوں تو تھوڑا سا اس کی تھننگ بھی کر سکتے ہیں پالک تقریباً آپ کی پانچ میں دن ہی اگنا شروع ہو جاتی ہے پانچ میں چھویں دن جو ہے وہ آپ کے پالک کے پلانٹس اگنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کی مزید کی با یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سپیڈ سے گروہ کرتی ہے ابھی میری یہ جو پالک اگئی ہوئی ہے ان کے سیرز میں نے ایک مہینہ بھی ان کو پورا نیو ہوگا تو پالک ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ہاریسٹ کرنے کے لیے مل جائے گی اور سیزن کے حالے سے کچھ لوگ پالک کو گرمیوں میں بھی اگاتے ہیں لیکن یہ گرمیوں میں اگانی کافی مشکل ہوتی ہے اور اس کو آپ لوگ اپنے گھروں میں اگست کے مہینے میں لگانا شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اگست میں لگا رہے ہیں تو کیونکہ اگست میں بھی کافی گرمی ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس کو دھوپ سے جو ہے وہ دپیر والی خاص کا جو دھوپ ہوتی ہے اسے بچا کے رکھنا پڑے گا اور پھر تقریباً ستمبر کے بعد تو اس کو آپ لوگ اوپن جگہ پہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی مزے کی بھائی ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں اگست میں یا ستمبر میں گھا لیتے ہیں پھر آپ لوگ کو اسی ایک ہی پورٹ سے جب وہ جنوری تک آپ کو اوپر ملتی رہے گی آپ ایک دفعہ اس کو کارڈ لیں گے یہ دوبارہ ہو گائے گی اور پہلی دفعہ یہ اتنی گھنی نہیں ہوگی ایک دفعہ جب کارڈ کے لیں گے جو دوبارہ ہوگی وہ اوزہ گھنی ہوگی اور وہ اوزہ تیز ہوگی گی تو اس لیے آپ لوگ بہت سانی اپنے گھر کی جو چھوٹی بھوٹی ضروریات ہوتی ہے پکوڑے اگرہ بنانا کواب بنانا تو ان چیزوں میں پالک استعمال ہوتی ہے ان کے لیے آپ لوگ بہت ہی ایزی لی جب وہ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو ضرور جب آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں پالک کو کٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دوبارہ ہوگی ہے اس لیے آپ لوگ اس کو بلکل نیچے سے نیک کٹنا ہوتا نیچے چھوڑی سی اس کی سٹیم جو آپ لوگوں نے چھوڑنی ہے اس سے یہ بہت جلدی پھر دوبارہ ہو گئے گی جسی کیسے آپ لوگوں نے اوپر اوپر سے پالک کو کٹتے جانا ہے اس میں جو بڑے بڑے آپ کو پتے لگے وہ والے کارٹ کے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور بہت جلدی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ چھوٹے والے جو پتے ہیں یہ دوبارہ بہت جلدی بڑے ہو جائیں گے میں نے جو مٹی یوز کی ہے گملوں میں تو اس میں دو ایسے گارڈن سوائل ہے اور ایک حصہ اس میں میں نے کمپوسٹ مکس کیا تھا تو کمپوسٹ اگر اس میں مکس کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر مزید اس کو کوئی بھی فرٹلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہوتا اور اسی کمپوسٹ سے یہ آپ کو تین چار مینے تک بہت اچھی اوپفلی اوپورٹ دیتی رہے گی تو اگر آپ لوگ کمپوسٹ کے علاوہ کوئی فرٹلائزر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پالک کیونکہ اس کے پتی ہی ہوتے ہیں اس کو ہائی نیٹروجن فرٹلائزر چاہیے ہوتا ہے تو میرے خواہد آپ لوگ کوئی بھی اچھا سا اورگینک ہائی نیٹروجن فرٹلائزر اس کو یوز کریں اور اس کو اورگینک طریقے سے اپنے گھر میں اگائیں بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے یہ پانی کے حالے سے پالک کی مٹی ہے اس کو آپ لوگ خوشک نہ ہونے دیں جیسی ہی پہلے پانی سے آپ کی مٹی خوشک ہونے لگے تو اس کو دوبارہ پانی لگا دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پالک کو چھاؤں میں نہیں اگر آپ اس کو شیڈ میں اگھا نہیں سکتے اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور روشنی میں ہی اچھا گرو کرتی ہے تو اس کو آپ لوگ ضرور کسی ایسی جگہ پہ لگائیں کہ جہاں پہ اچھی روشنی آتی ہو اس سے یہ بہت تیزی سے بھی گرو کرے گی اور اچھی اوٹ پوٹ بھی آپ کو اس سے ملے گی اور ویورز آئی ہوب کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے پالک ہوگانے کے بارے میں کچھ انفرمیشن ملی ہوگی میرے چینل کو ویورز ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی آپ لوگ کو ملیتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا با بائی